ہمیں کرنی تھی وہ تھی بلدیاتی الیکشن لوکل بارڈیز کے جن کی نیاد پانچ مئی کو پوری ہو رہی تھی ہمیں لیگلی ان کو لیے آج ہم ایک آڈیننس لا رہے ہیں جو آج انشاءاللہ ہم اس کو ایشو کریں گے اس میں جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس کو ہم نو ماہ کے لیے ملتوی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو چیف سیکٹری نے کانٹیجنسی پلان پیش کر دی ہے ان ڈیٹیل میں تمام ڈپارٹمنٹس کی وہ بھی ہم نے ریویو کی ہے اور جو ہمارے منسٹرز اہوان ہیں 36 ڈسٹریز کے اندر تمام منسٹرز کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں جو وہاں پہ چیمبرز کے ساتھ مخیر حضرات کے ساتھ اور جو ہماری ڈسٹرک ایڈمسٹریشن ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہ کے وہاں پہ جو لوکل ایشو ہوں گے وہ انشاءاللہ ان کو وہاں پہ حل کریں گے اور ان کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہاں لوکل ہی انشاءاللہ ان کو ہم وہیں پہ حل کریں گے اس کے علاوہ میں نے اور میری پوری کابینہ نے ایک ماہ کی تنخواہ جو کرونا پریونشن فنڈ ہے اس کے لیے ہم نے مختص کر دی ہے بہت سکریا ناظرین وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس وقت دیکھنے میں یہاں ہے کہ فیصلہ مات کے اندر آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے اور لنبی کتارے جو ہیں وہ لوگوں کی لگی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے جو ہم کو شدید فتچات مجھوڑ ہیں روڑ کے اوپر لوگ آپ بھی رہے ہیں ضروری طور پر باہر شہری جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی حکم تیمولی بنائی گئی ہے کہ اس پر مزید کیسے آپ عمل درامت کروائیں گے انسٹیکشنز تمام ڈپارٹمنٹس کو ایڈ میسٹریشن کو جا چکی ہیں وہ سیکشن ون فٹی فور لگ چکا ہے وہ اس کی پابندی کرائیں گے کہیں کوئی پرابلم ہے انڈیویولی تو اس کو ہم سارٹ اوٹ کریں گے ہم دیکھیں گے یہ جو جگرہ ہے ابھی اس کامس میں جو سٹارفٹر سے جوٹیاں سائے کام دے رہی ہیں تو ان کو آنے جانے کے لئے بڑی پرگمز آئی ہیں اور ایک سٹارفٹر سے جو ہے وہ وارس کے اندر جوٹی کرنی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی تین تین دن کے بعد شفت چینج کی جائے تاکہ وہ مفوظ ہیں کرونا بارستے اور ان کو جو آنے جو پرگمز آئی ہیں وہ نہ آئیں میرا ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو سٹارف کام کر رہا ہے اس دپارٹمنٹوں میں باقاعدہ شفٹس لگی نہیں ہے اور کسی بندے کو مسلسل کام کرنے کو یہ نہیں کہا جا رہا اور یہ شفٹس اور جو روسٹر بند ہے کہ اسی طریقے سے چل رہا ہے ہسپتاروں میں اور ہر بندے کی خاص طور پر ہمارا پیرامیڈکل سٹارف ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کو جو ریکوائیڈ آنام ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے تاکہ وہ تھکاوٹ سے کوئی مسئلہ نہ کنے ہوں کے لئے تو آپ کیا ساتھ ساری صاحب کو بات کرنا ہے ایک مٹ دو سنیے گا اب یہاں پہ تین سینئر گروہ چیز رکھے ہوئے ہیں رائی سانساری صاحب پہ نسولہ ملک صاحب پہ نائی ملک صاحب کے اس کے بعد آپ تو سکھ گئے رائی سانساری صاحب سی ایم صاحب جو کرونا مائرس کے لئے اقدامات رکھائے آپ میں بڑے بہت اچھی ہیں لیکن دیکھا گیا کہ دو جگہ بہت سپیڈ سے ہی سامنے آئے ایک دفتان پارٹر سے ظاہرین آئے اور دوسرا جو ایک تبلیغی اجتماع والے اسلام آباد میں ایک ہی مسجد سے پانچ نکلے اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کل میں نے ٹی بی بھی یہ بات کی تھی کہ پیسٹھ ہزار لوگ یہاں سے نکلے ایک ہی پانی سے کرتے ہوئے اور اس وقت رائے ہم بھڑا ہوا ہے صبح مجھے بتایا کہ سنگ پورا میں بلال مسجد میں ستر لوگ ہیں اس وقت پیسٹھ ہزار لوگ وفوت کی شغل میں پاکستان کی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے یہ بم کی طرح پڑے گا آپ تو پیلیس توجہ دیں اگر اللہ گھر بند ہو سکتا ہے مسجد میں نبی بند ہو سکتی ہے تو یہ مساجد بھی بند ہو سکتی ہے نہیں بند ہو سکتی تو اس کو خالی کرائیں ان کو گھروں کے بیجے ان کو ٹسٹ کرائیں یہ بے انتہا لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آج کی بات دارہ رہا ہوں آپ کو تمام مساجد کے لئے بھی ہم نے ایس او پیس جاری کر دیا ہیں وہاں پہ پریکارشنری میئرز لیے جا رہے ہیں لیکن گر انڈیویلی اس طرح سے جناب فرما رہے ہیں کہ کیسز ہوں تو اس کے لئے کابینٹ کمیٹری ڈیلی ہماری یہاں پہ بیٹھتی ہے تو یہ مسئلہ ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے اور اس کو دیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ جس پر آج میں چکی ہے مزارش یہ ہے کہ اگر ہم کمپیر کریں پاکستان کے تمام سبوں کے ساتھ میری ناکست داری ہے کہ کنجاب کا جو ہیل سسٹم ہے پنجاب کے جو ہاسپیلرز ہیں کمپیرٹی بھی بہت بہتر ہے اگر دیو سبوں کے ساتھ ہم کمپیر کریں دیکھر ایک مخصوص پرابیل گنڈا کیا ہے جا رہا ہے مسلسل تو آپ دیکھیں کہ کچھ سوشل میڈیا پر کچھ آر ڈیوز ہیں جس میں کچھ سیاسی جانبابی ہو سکتے ہیں جس میں آپ کی پارٹی کے روح کی شامل ہیں وہ ایسی اقوائیں جب باہر جانگی ہیں ملک سے باہر کیونٹی گیٹر ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس صورتیں نہیں ہیں تو ایک ٹیلک کے لیے جوتا ہے اس کے پر جاتے ہیں اگر آپ بریف تھوڑا سا کرنے ہیں ہمارے ہاسپیلز اس کے حقیقت میں ہیں اور ہمیں اس صورتحال سے جس سے دو چار ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی نجاب کتی سائی کرتا ہے جس طرح آپ کو بتا ہے ملک صاحب کی ایک امرجنسی کی صورتحال ہے اور اس امرجنسی کی صورتحال میں پوری طرح ہم تیار ہیں اس سے لڑنے کے لیے انشاءاللہ جو ہماری ہیلتھ رپارٹمنٹ ہے پوری ان کی تیاری ہے اور پوری ان کی کوشش ہے اور الحمدللہ وہاں پہ جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہے اس کے لیے فانڈز بھی ہم نے الوکیٹ کر دی ہیں ڈاکٹرز بھی ہم بھرتی کر رہے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہاؤسپیٹلز بھی ہم بنا رہے ہیں ایچ ڈی او بھی بن گئے ہیں کنٹرول روم بھی بن گیا ہے اور سب سے پہلے صوبہ پنجاب تھا کہ جو ہم نے اس کو ٹیک آن کیا ہے تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی پہنے کرنے والی کوئی بات نہیں ہے اس سے انشاءاللہ لڑیں گے اور اس کو شکست دیں گے سجن صاحب میں صرف یہ اس کرنا چاہوں گا کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو اتطابعات ہیں وہ اب تک پنجاب میں واقعی کافرستائش ہیں اور میڈیا کا رول بیچ میں یہ کہوں گا کہ ستون کا ایک کردار ملیہ بھی تک ادار کر رہا ہے مگر آج پہلے کے لئے لاؤگ ڈاؤن لاؤگ ڈاؤن پر امد امد جو ہے وہ اس طرح سے ابھی نظر نہیں آرہا بہت سے اہم ایڈیاز ہیں وہاں بھی ابھی میں وزٹ کر کے آرہا ہوں اور بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے لاؤگ ڈاؤن نہیں ہے لوگوں کی آمد اور رفت اور لوگ جو ہے وہ گلیوں بازاروں نے اسی طرح نظر آرہے ہیں روڈز کے اوپر گاریوں اسی طرح سے اور ان کا وہ چیک انڈ بیلنس نہیں ہے میری رائے میں جو ہے لاؤگ ڈاؤن پر عمل درامل جو ہے اس وقت باقی تمام چیزوں سے زیادہ امپورٹن ہو جو ہے میرے خیال میں کچھ دوست سمجھ رہے ہیں شاید یہ کوئی کرفیو لگ گیا ہے یا کرفیو یا کمپلیٹ لاؤگ ڈاؤن نہیں ہے اس طرح سے اگر آپ نوٹیفکیشن پڑھیں تو اس میں کچھ چیزوں کے اوپر لاؤگوں ہو رہا ہے اور کچھ کے اوپر نہیں کیونکہ جو غریب آدمی ہے تو اس کو بھی ہم نے فوکس رکھنا ہے کہ اس نے اپنی مومنٹ کرنی ہے یا کئی امرجنسی ہے اس کو ہم نے سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے کچھ تھوڑی سی ترمیم کیا وہ یہ ہے کہ اگر کہیں لوکلی اس طرح کا ایشو آتا ہے تو اس میں ترمیم کرنے کے لیے یا اس کو اس میں آلٹر کرنے کے لیے اپنے تمام جو ڈوینل کمیشنرز ہیں ان کو بھی ہم نے پاور دے دی ہیں وہ جس طرح لوکلی وہ مناسب سمجھتے ہیں اس میں اس طرح سے اس کی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں گلزار صاحب یہ پہلی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ایک آرڈینرز لائے جا رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اس کے حوالے سے تھوڑا سا کلیر کر دیں کہ اس آرڈینرز میں کیا ہوگا جو لوگ بلا ضرورت گھروں سے نکلیں گے کیا ان کو سزائے دی جائیں گی جرمانی کیے جائیں گے نہیں یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے چونکہ یہ پینڈیمک ہے اس کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں بڑے اہم اقدامات کرنے پڑیں گے جو کہ اس سے پہلے جو لیگل سسٹم ہے ہمارا وہ اس کو کور نہیں کر رہا تو اس لیگل سسٹم کو میں اس کو کور کرانے کے لیے ایک آرڈینرز لائے جا رہا ہے پہلے تھا پی ڈی ایم ایک ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا قانون تھا اب اس کی جگہ پہ ہم یہ جو آرڈینرز ہیں پنجاب انفیکشن ڈیزیز پریونشن کنٹرول آرڈینرز جو کہ آج ہم لائیں گے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں ان ڈی ٹیل میں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انیبل کرتی ہے کہ وہ جس طرح کے اقدامات لینا چاہے وہ لے سکتی ہے لیاکتا ساری چاہتی ہے لیاکتا ساری چاہتی ہے ہم آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اگر یہ ہینڈ سینٹائزر جو ہے وہ کرونا کے بارے میں بڑے اپورٹنٹ ہیں اور ہینڈ واش کے جتنے بچیلٹیز ہیں ایک کا راو مٹیریل جو ہے یہ شانوی میں گرب جائیں تو دبی بزار اور شانوی کے کچھ ریادہ وہاں پر ان کا راو مٹیریل مل رہا ہے پچھلے تین دن سے انتظامیاں نے ان کی شاکس بند کی رہی ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ چیک کروانے تو آج اتنے بھی بنانے والے ہیں ہینڈ سینٹائزر جو لائسنس اڈڈ رہے ہیں وہ آج کے دن کے لیے ان کی فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں وہ نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو راو مٹیریل جو شانوی سے ملنا ہے وہ کانے بند ہیں اور ان کو پولیس پکڑ کے لے دی رہی ہیں تو آپ کیسے اس وار میں جائیں گے نہیں اس میں کچھ کلیریفکیشن کی غلطی ہے اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بند نہیں کیا وہ غلطی سے اگر کہیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو ابھی میں نے بتایا کہ اپنے تمام جو ڈوینل کمیشنرز ہیں ان کو ہم یہی پاور دے رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیں گے وہ ان کو اسسٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان کا مسئلہ لوکلی ادھر ہی آلوگا ہو ڈوین کے اندر ہی آپ نے بھی یہ کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے ہمارے فائنسٹر شاہد بھی کہتے ہیں کہ غریب آدمی کہاں جائے گا تو یہ آف ہٹڈلی اگر آپ اس طرح میں جنگ لڑیں گے تو کس طرح کامیابی ہوگی WHO کی واضح اسٹرکشنز ہیں واضح کی اڈوائزری ہے کہ جب تک مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوگا آپ اس کو ڈیپیٹ نہیں کر سکتے تو یہ آف ہٹڈلی لڑنے کی کس نہ رہے اس طرح سے کیونکہ ایک بندہ ایک بندہ کم از کم پندہ سو بندوں پر افریکٹ کرے گا تو آپ اگر اس طرح سے نکل لے دیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کے ریسورس بھی ضائع ہوگا لوگ بھی مارے جائیں گے نہیں انشاءاللہ ریسورس ضائع نہیں ہوگا اس میں ہمیں بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے آپ بھی اپنا رول پلے کیجئے گا اور ہم بھی کر رہے ہیں ہماری لائی انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آ گئی ہیں سیکشن ٹو فور فائیو کے اطاعت ہم نے پاک آرمی کی خدمات بھی لے لی ہیں ہم تمام لوگ آن بورڈ ہیں اور آپ اویرنیس بھی دیں انشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے چلے گا سیکشن ٹو فائیو کے اطاعت سیکشن ٹو فائیو کے اطاعت یہ بتائے گا کہ اس وقت آپ رلیف پیکج لانے کی نہیں جا رہے رلیف پیکج کی مالیت کیا ہوگی اور پنجاب کے اندر کتنا جو ہے پاپولیشن اسے آپ نے فگر اٹھ کی ہے کہ اتنی پاپولیشن کو جو اساس طروران ہے اس کے تھوہ آپ کتنے پیسوں کے ساتھ اور کب سے اکامنٹ کرنا شروع کریں گے اور دوسرا جو آپ نے رہا ہے مشارت صاحب کی ذمہ کام لگا ہے کہ پنجاب کے اندر اپولیشن کے ساتھ انسائنسز کریئے کیا جائے کرونا کے حوالے سے تو اس نے کیا ٹی او آرز آپ کے ذہن میں کہ کس طرح سے اپولیشن کے ساتھ کون سی اثر ٹی او آرز پر آپ پناہ سکتے ہیں کہ کرونا کے اوپر کوئی اپروپر امپلیمنٹیشن ہو سکے میں ایک فینانس منسٹر صاحب اور راجہ صاحب ابھی آپ کو جواب دیتی ہیں جی آپ کے سواب کے جواب میں میں بتانا چاہتا ہوں ایک بہت جامع ایک اکنومک ریلیف پیکج کو انانس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم نے اپنی سفارشات بھی پیش کی ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے کہ اوورال گلوبل سیڈاریو اس وقت چینج ہو گیا ہے ہم نے اب ایک انورٹ دیکھنا ہے اپنی اکانومی کی طرف اور اس کو ہم نے دوبارہ سے معیشت کو کیسے اس جرخہ چلانا ہے اس کی وجہ سے امپلومنٹ ریٹ بھی بڑھے گا اور ڈیلی ویج ورکرز کا بھی ہم نے خاص خیال رکھا ہے تو اس وقت قبل اس وقت ہے کہ میں آپ کو اس کے خدو خال بیان کروں کہ پرائم نیسٹر صاحب کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اکنومک پیکج کو انانس کر رہے ہیں میرے چیگویسٹر سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے اس پیکج میں بھی اپنی انپوٹ دی ہے اس کے علاوہ جو ہم اپنا پروگرام لے کے آ رہے ہیں ڈیویلوپرنٹ پیرڈائم ہم کس طرح چینج کر رہے ہیں ہم اپنے ٹیکسیشنز کے کیا فیرس لے رہے ہیں وہ ہم پرائم نیسٹر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد انشاءاللہ کر لیا برسو آپ کو تفصیل میں بھی آتے ہیں راجہ صاحب کہ کامینے داروں میں جو ہے وہ تاقینات کر دے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا جیٹیلز نے اس پیس لکھی اور کیا کیا چیزیں جو ہیں جن کو یقینی بنایا جائے گا اور تمیتھی جو ہے یہ اپنا ٹاسک کا تک مکمل کرے گی جی راجہ صاحب جس صاحب فاجہ صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ جو آج کامینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اسمیلی میں جو ہماری پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے ذربران جو ہے ان سے مشابت کی جائے دوسرح ہم نے ان سے اس وقت تک جو ہم نے حکومتی ابدامات لیے ہیں ہم نے ان کی قدمت میں وہ پیش کرتے ہیں اور ان کو ایک امار میں لینا ہے اور آئندہ مستقبل کے لیے ہم نے ان سے ان کی تجابیات بھی لینی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے یہ کسی کے ایک کمیلوٹی کل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مجموعی طور پر پورے صبح کے عوام کا مسئلہ ہے اور مشاورت کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں پرہمیرسٹر صاحب کی بھی یہ ہدایت ہے جناب کی بھی یہ ہدایت ہے کہ مشاورت کے ساتھ آگے چلتے ہیں اور کین شاء اللہ تعالیٰ ہم تو پوزیشن ہو کہ ہم آپ نے لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں سب صاحب بہت اچھا کام خůر hemosدیو بہت اچھا ہے اور اس طرق رئیہ고 ، بلکہ start لے طرق رہے ہیں جو ہے ڈیلیور پانی گیس کے بل ہے سرسلس حکومت نے کیا ہے کہ ان کو ایک ماہ کے دمشن دے دیگی ہے کوئی بجام حکومت کا بھی اس طرح کہہ رہا ہے جی منس سر وہاں پہ کراچی الیکٹرک ہے جو کہ ایک پرائیوٹ کمپنی ہے نچکاری ہو چکی ہے اس کی باقی سارے ڈسکوچ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ اور آپریٹ کرتے ہیں ہم نے اپنی تجاویز میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ ہماری جو ایکنومک سٹریٹیجی اس ملک کی ہونی چاہیے اس میں ہم نے ایک تو کوسٹ اف پروڈکشن ہر چیز کی کم کرنی ہے لوگوں پہ بوجھ کیونکہ اس وقت مالی حالات گلوبلی دنیا کے ہیں تو ان کے لیے ہماری ریکمینڈیشن بھی یہی ہیں کہ تین شرح سود اور ان ساری کیلوں پہ آج پرائیوٹ سر صاحب ریفنگ بھی دیں گے اس کے اندر ایک تجاویز یہ بھی تھی کہ ہم بجھلی کی قیمتوں کو بھی کیونکہ تیل کا امپیکٹ بھی پاس ہرمون ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کم لیا آئی دی میرا ایک سوال ہے دکٹر یاسمین صاحبہ جو وزیر سید ہیں کہ جس طرح کہا جا رہا ہے جو ویر ملکی ہیں ان کو کوورٹائن کیا جا رہا ہے اور ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ساپک وزیرہ پنجاب شباز شریف بھی تین اوز قبل آئے ہیں تو کیا ان کا کوئی ٹیسٹ کرنے کی تجویز ان کو دی ہے کہ وہ ٹیسٹ کرنے کے تو عوام کو اگاہ کر دیں کہ ان کو کرونا پوزلید ہے یا نیگیٹیو ہے خاندر دیکھئے ہم ایک بہت بھی ذموار شہری ہیں اور پزوشن کے ایڈ اور میرا خانہ ہے اس وقت ایک پارل انفیکشن ہے اور وہ آئے بھی اس وقت انگلنٹ سے ہیں تو میرا خانہ ہے کہ جس طرح وہ مناسب سمجھے گئے تو میرا اپنے آپ کو گھر میں کنفائی تو ضرور کر کر رکھنا چاہیے اور مناسب تو یہ ہوں گا کہ وہ ٹیسٹ کروانے تاکہ ہر چیز ایکسٹیوڈ ہو جائیں اس وقت وزیرہالہ پنجاب پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے اب تک کیے گئے پنجاب حکومت کے اقدامات کے حوالے سے صحافیوں کو آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ بیت المال اور زکاة کے جو محکمے ہیں ان کو بھی قابلی عمل بنایا جا رہا ہے فنڈس کے حوالے سے اگر کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے اس کی اوپر حکومت خاص طور پر توجہ مرکوز کی ہوئے کہ کوئی اس قسم کا اس کے لئے